حیات خان صاحب جی جی جناب منصور حیات خان صاحب جی جی میرے خیال میں وہ تشریف رکھتے ہیں جناب اقبال محمد علی خان صاحب جی جی اقبال صاحب میرے خیال منصور خان صاحب آئے ہیں جی پلیز جلدی آئیں جی سیٹ پہ آئیں جی سیٹ نمبر جی آپ سیر ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم سیر اگر ہم دنیا کی ہسٹری کا جائزہ لیں تو لگ بگ سو سال کے بعد آج ہم ایک پینڈیمک ریسیشن کا سامنا کر رہے ہیں انیس سو اٹھارہ سپینش فلو جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت مفلوچ ہو چکی تھی اور لگ بگ کوئی پانچ سو ملین کے قریب لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو چکے تھے اور آج اگر ہم سو سال کے بعد اس کا موازنہ کریں کوویٹ نائنٹین ایک ورسٹ پینڈیمک ریسیشن جو آج بھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں پوری دنیا اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پاکستان بھی اس کا شکار ہوا ہوا ہے جنابی سپیکر ان سخت حالات میں ان مشکل حالات میں حکومت پاکستان نے جو بجٹ پیش کیا میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ایک سائٹ پہ پوری دنیا کی معیشت کمزور ہو رہی ہو اور ایک سائٹ پہ ہمارا ملک پاکستان اور خاص کر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز اس میں اپنے لوگوں کی پروٹیکشن ان کے سوشل رائٹس اور ان کے لیے جو ریلیف پیکجز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس سال کوویڈ نائنٹین میں جو ہمارا بجٹ ٹیکس فری بجٹ جو پیش ہوا وہ ایک میں فائنانشل جو ٹیم ان کو خراجت تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور کچھ چیزیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جس نے ہماری گورنمنٹ کو افیکٹ کیا ہمارے ملک کو افیکٹ کیا ہماری کانومی کو افیکٹ کیا ہماری جی ڈی پی جس طرح 3.3 پرسنٹ سے 0.4 پرسنٹ تک اس پہ کمی آئی بات کرتے ہیں کہ جی ڈی پی کی کمی آئی معیشہ تباہ ہو گئی لیکن اگر آپ صرف ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اس کی وجہ کیا بنی اور یہ صرف پاکستان نہیں یہ پوری دنیا میں یہ پوری دنیا میں جہاں پہ جو آپ کے یورپین کنٹریز آپ کا یو ایس آ وہاں پہ آج دیکھ لیں کس طرح کرونا نے وہاں پہ لوگوں کو افیکٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں 3rd world country میں ہمارا جو ملک پاکستان ہے ہم ایک اچھی اور ہم ایک ایسی پولیسیز کے مطابق چل رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے جو حقوق ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جس طرح بجٹ پیش کیا گیا میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں گورنمنٹ اور پاکستان کو اور اس میں دو تین چیزیں سپیکر صاحب صرف فائلٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح ان سخت حالات میں اس مشکل حالات میں جو سوشل پروٹیکشن اور جو ریلیف پیکجز لوگوں کے لیے دیئے گے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کا مستقبل ہیں وہ لوگ جو میند مزدوری کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اس میں اگر ہم احساس پروگرام کے بارے میں بات کریں تو یہ تقریباً ایک سو اٹھاسی بلین سے دو سو آٹھ بلین تک اس کو ہم نے بڑھایا اور اس کی جو ایک سیکنڈ ویو جو چلی ہے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک مختلف علاقوں مختلف علاقوں کے وہ لوگ جو مزدور تھے جو افیکٹ ہو رہے تھے اس کوویڈ سے ان تک اور وہ سب سے بڑی بار ڈیزرونگ لوگ ان تک مختلف ازلا میں مختلف ایریاز میں ان تک وہ بارہ ہزار روپے جو پہنچائے میں سمجھتا ہوں یہ بھی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کاوش تھی اور پورے دنیا نے اس کو سرا ہے پوری دنیا نے اس کے بارے میں بات کی ہے جس طرح ہم لوگوں نے ہماری گورنمنٹ نے لوگوں کی سوشل پروٹیکشن کے لیے اور ان کے جو لیف پیکجز ہیں جس طرح ہم نے اس پہ کام کیا جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پورے پاکستان میں اس طرح میرے حلقے میں بھی اراؤنڈ ایک سو چودہ ملین لوگوں تک پیسے پہنچائے گے اور تمام ڈیزرونگ لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اور بغیر کسی کسی پارٹی کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے بغیر کسی کانفلک کے ہم لوگوں نے یہ پیسے لوگوں تک پہنچائے میں سمجھتا ہوں یہ گورمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈاکٹرز ہماری جو نرسز جو ہمارے لا انفورسمنٹ کی جو ہماری ایجنسز تھی جس طرح انہوں نے کام کیا میں ان کو بھی خاجت تحسین پیش کرتا ہوں جناب سپیکر مشکل حالات قوموں پہ آتے ہیں مشکل حالات سے لڑنا عوام کا گورمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اصل کامیابی ہوتی ہے اور یہ وہ قومیت کا جذبہ ہوتا ہے جو ہمارے لوگوں نے دکھایا چاہے پارشل لاکڈاؤن ہو چاہے کمپلیٹ لاکڈاؤن ہو لوگوں نے پاکستان کی عوام نے یہ میسج دیا کہ پاکستان کی گورمنٹ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اور اس مشکل حالات میں آگے بھی وہ کھڑے رہیں گے جناب سپیکر کچھ بات میں اپنے حلقے جو میرا ایریا جس کو میں ریپریزنٹ کروں اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں سر تین ہزار سال پورانی ثقافت اور ریلیجیس سیولیزیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایسا میرا ایریا ایکسیلا سر یہاں کی تاریخ اگر ہم دنیا اگر ہم بودھسٹ ریلیجیس کو دیکھیں تو سر وہ ٹیکسیلا تین ہزار سال پہلے وہاں کا حب تھا وہاں پہ پریچنگ ہوتی تھی بودھسٹ کی وہاں پہ ایک یونیورسٹری جس کا نام گھندھارا یونیورسٹری تھا اس کا انعقاد رکھا گیا تین ہزار سال پہلے اور سر آج آج وہاں کے لوگ وہاں کے لوگ میند مزدوری اور وہ پتھر تراش لوگ ہیں آج بھی وہ لوگ جس طرح تین ہزار سال پہلے میند کرتے تھے آج بھی اس پر قائم ہیں سر ایک میں ریکویسٹ وزیراعظم عمران خان صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ریجن میں یو ای ٹی ٹیکسالہ ہے اس کا نام گھندھارا یونیورسٹری کے نام سے ریپلیس کیا جائے تاکہ ہم اپنا جو ہیریٹیج ہے اس کو پریزرور کر سکیں سرابہ سپیکرز کے ساتھ ٹیکسالہ کے ساتھ ایک ایسا ایریا واکنڈ کے نام سے جو جانا جاتا ہے جہاں پہ ہماری دیفینس پروڈکشن کی انڈسٹریز وہاں پہ واقع ہیں سر پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہیوی انڈسٹریز ٹیکسالہ ہیوی میکینیکل کامپلیکس سر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام انڈسٹری ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کی زمینوں پہ بنائی گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں اور سر جاب پولیسی کے حساب سے ان لوگوں کے جو بچے ہیں سر گریڈ ون ٹو فور ان کو سر وہاں بے کامنڈیٹ کرنا چاہیے میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام دیفینس پروڈکشن کے جو ادارے ہیں جو ان کے ہیڈز ہیں اور میں امران خان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمارے لوگوں کی قربانیاں ہیں انہوں نے اپنے ابا اجداء کی زمینیں وقت کی ہیں وہ ہمارے ملک کے دفعہ کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو کائنڈی سر ان لوگوں کو اور سر لوکل کا مطلب ہے سر جو تحصیل ٹیکسلہ کے اور سر واکرنڈ کے لوگ ہیں سر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بڑی عزت کام کر رہے ہیں سر اسی طرح ان کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن ہمارے جو بائی لاؤز ہیں ڈیفنس پروڈکشن کے سر اس کے مطابق سر جو وہاں کی امپلائز ہیں ان کے ساتھ سوشل پروٹیکشن رائٹس ہو ہیں سر اس کا تحفظ بھی کرنا ہمارا سر فرض بنتا ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ راہ ہے کہ تمام جتنے بھی وزیراعظم اس سے پہلے گزرے ہیں خان صاحب وائنڈ اپ پلیز جی وہ وہاں کا دورہ کرتے تھے اور وہاں پہ ان لوگوں کے لیے ایک ہاؤزنگ کالونی تاکہ وہ لوگ جو وہاں پہ محنت کر رہے ہیں ان کے عمقوقت تحفظ کر سکیں میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وزیٹ کریں وہاں پہ ان لوگوں کے لیے وہاں پہ ہاؤزنگ کامپلیکس بھی اناؤنس کریں اور سر ہم نے وہاں پہ چار سو کنار پر مبنی نیا پاکستان ہاؤزنگ کے تحت ان لوگوں کے لیے ہم نے سر یہ پروجیکٹ اناؤنس بھی کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے سر رائٹ اس لیے سر یہ ادارے بڑے احساس ادارے ہیں اور سر یہ اس اداروں کے لیے دن رات کام کرتے ہیں میری صرف یہ اپیل ہے کہ عمران خان صاحب سے کہ وہ کچھ وقت نکالیں اور ان لوگوں کی وہاں پہ آکر یہ اناؤنسمنٹ کریں سر ایک اور بات منشن کرنا چاہتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے وزیراعظم جو ہمارے پچھلے تھے نواز شریف صاحب انہوں نے بھی وزیٹ کیا لیکن سر بدقسمتی کے ساتھ انفرشنٹلی سر وہ وہاں اناؤنسمنٹ نہیں کر سکے سر افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے لیے سر ہمارے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں سر اس وقت پہ بھی سر پانچ سو اپارٹمنٹس سر اپروف وہاں پہ ہم لوگوں نے کروائی وہ سر وہاں کی کچھ شہدہ ہے سر ان کو ہم نے لوٹ بھی کیے میں سر یہ ریکویش کروں گا کہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں تیکیم لوگوں کے حقوق ان تک پہنچا سکیں بہت شکریہ سر شکریہ سر اچھا اداروں کے بعد گک کرم